نوی تک کا اردو خبرنامہ لے کر آپ کا میں اس بان رحمت کلیم آپ کے خدمت میں حاصر ہے بلیٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ مفرور ہیرا کاروباری نیرو موڈی کے خلاف ایڈی نے لیا بڑا ایکشن ہانگ کونگ میں نیرو موڈی کے دو سو تریپن کروڑ سے زیاد کی جائدات کو کیا زبط ہیرا زیورات سمیت بینک میں جمع رقم کو ایڈی نے کیا سیز نیشنل فلم ایوار دوہزار بائیس کے فاتحین کا سرکار نے کیا اعلان اجائے دیگون اور تمیل ادکار سوریا کانت کو سوریا کو ملا بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ اپڑنا بال مڑلی کو ملا بہترین ادکارا کا ایوارڈ منہوز منتشر بنے بہترین نغمہ نگار مشہور ادکار سلمان خان کی سیکورٹی میں مزید اضافے کی کوشش ہوئی تیز ممبئی پولیس کمیشنر سے شام میں سلمان خان نے کی ملاقات ساتھ میں ہتھیار رکھنے کا لائسنس سلمان خان نے کمیشنر سے مانگا اور یونی فارم سیول کورٹ کو لے کر مرکز سرکار کے پاس خاموشی ہی خاموشی دہلی میں سیول کورٹ پر سرکار فی الحال نہیں کر رہی ہے کوئی کام معاملہ سپریم کورٹ میں ہے زیر غور اس لئے سرکار کر رہی ہے انتظار سرکار کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ عرصہ مبارک حضرت خازہ حبیب اللہ نوشہری کے موقع پر امیر کاروان علماء شیخ علم غلام رسول حامی نے آستان عالیہ واقع نوشہرہ میں خصوصی خطاب کیا جس دوران عوام کی ایک جمع غفیر دیکھنے کو ملی اپنے منفرد انداز خطاوت کے لئے مشہور علماء غلام رسول حامی نے اس موقع سے حاضرین کو اپنے دین کے تہیں اور عبادات کے تہیں عملی زندگی کو متحرک کرنے کی تلقین کی اور کہا کہ ہمیں صرف سرات مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکے اللہ تعالیٰ فرمایق تو ایشو بہتیو مائنی آنہ ایشو بہتیو فرمایق بہتیو گشو جانا مصمد گشو فورن تی منتری جو دلان بیٹ نظر اے لفظ سا بوجو جوانو لفظ بوجو تی منتری جو دلان بیٹ نظر بوش جوک تی کیا جو میں چھو میں ونمت جہنمس تی منت تکلیف دیوں تیم چھو کہاں کچھن تائیں کہاں سینن تائیں نارس منز مگر تین سورن تن چھونا میں ونمت جہنمس ایک نے تین سور تا خراب کریت تین بوش چھوٹی تھی آنیز وہیں کیا چاہت کرو تی منتری جو نظر کرت بیٹ یہ میس آخ مشکال تی آشو ایمان موجود کوتا کوتا یعنی کی سنزر دان اسمت آسر فلسوم فرمونک انیو کیور کڑیت انیو کیور کڑیت آسر دان اسم موجود ایمان وشین کھنس کھنم دل اسمنز مگر پروردگار چھو ولیان منان نیکان منان مویمنان منان تو وہ چھو دل اسمنز یا ذرا پر کیا چھو ایمان ان کڑیت کھنمز جہنمز نیبر سرنکوٹ میں بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسادزہ کی تلاش میں ہیں معاملہ موڈل گرلز ہائیر سیکنڈی سکول سرنکوٹ کا ہے جہاں کی طالبات نے اسادزہ کی عدم دستیابی سے ناراض ہو کر آج دن میں دو دو بار احتجاج و مظاہرہ کیا ہے ایک بار صبح انہوں نے احتجاج کیا اور ایک بار شام میں احتجاج و مظاہرہ کیا طالبات کا کہنا ہے کہ ہمارے اسادزہ کا دوسری جگہ ٹرانسپر کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بڑا تعلیمی خسارہ ہو رہا ہے طالبات کا کہنا ہے کہ ہمارا نساب یعنی سلیبس بھی ابھی پورا نہیں ہو سکا ہے اور نہ ہی اسادزہ دستیاب ہیں کہ وہ ہمارے سلیبس کو مکمل کرا سکے طالبات نے انتظامے سے جذباتی انداز میں اپیل کی کہ ان کے لیے اسادزہ کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کے پڑھائے میں جو رکاوت پیش آئی ہے وہ دور ہو جائے جسٹیس جسٹیس ہائی 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 جسٹیس جسٹیس ہائی 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 سکول میں ایک دیشن دینیا دین کلاسی ہوتے ہیں ہم سبح زیادہ دین کلاسی تکتے ہیں ہم کس کو رہا ہے سب یہاں آدھے ہم آئے سے کب تک یہاں سے نہیں اٹھے گئے جب تک دیجے مجھے آنکھ ہوتے ہی آئے گا میں نہیں اٹھوں گی سر ہی سے کہ ہم یہاں سے نہیں اٹھے گا ہماری مشبوری ہے سر ہماری پرنسپل سر بہت بار کوشش کرتے ہیں انہیں آرینج کرنے کے لئے بہت بار ڈسٹیس کر دیا جائے گا سر اس میں ہمارا فیوچہ خراب ہو رہا ہے اور اسے کا پوچھ نہیں جا رہا ہے سر ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ٹیچرز واپس دو جو ہمارے ٹیچرز بار پر اٹیجز کرتے ہیں ہم نے چار ٹیچرز کے نام بھی دیئے تھے ہمیں وہ ٹیچرز دو آپ کی ڈیمارڈ جو ہے ہم نے اپنے سیو سکول ایڈکیشن کے سیو ہے نا سیو ہے نا سیو ہے نا سیو ہے سیو ہے بار ایسوچیشن جمہو نے آج اپنے مطالبات کے حق میں احتجاز درس کیا ہے اور ایک ریلی کا بھی احتمام کیا احتجاجی وکلا جم کر نارا بازی کر رہے تھے اور بعض احتجاجیوں نے ہاتھوں میں ترنگے بھی اٹھا رکھے تھے اس موقع پر ایک احتجاجی نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم آج یہاں اس لئے کٹھا ہوئے ہیں کہ ہم نے پچھلے کئی ورسوں سے سرکار کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تھے لیکن ان کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کوٹ کے سسٹم میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں جن سے لوگوں اور وکلا کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہماری لیٹیننٹ گورنر منو سنہا سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے مطالبوں کی طرف توجہ دیں اور ان کو حل کرنے کے لئے اقدام کریں مجاہرین کا کہنا ہے کہ ہم نے اگلے دو دنوں کے لئے کام کو معطل کر رکھا ہے احتجاج کی قیادت ینگ لائیرز اسوشیشن کے جنرل سیکریٹی ایڈوکیٹ یاسر خان کر رہے تھے جیانی کے بکیر جو ہیں وہ بھی سڑکوں پہ پہنچ چکے ہیں پہرے پاس یہاں ہائی کورٹ پریمسیز میں بہت سی جگہ ہے آپ آرام سے ایک ملٹی سٹوری کمپلیکس بنائیے اگر ملٹی سٹوری کمپلیکس اچھا سا بن جاتا ہے ہمارے اس کورٹ پریمسیز میں اس میں سب سے پہلے جو ریجسٹریشن ورگ ہماری کورٹ پریمسیز سے باہر گیا ہے آج بھی بکلا سہیبان کو اور جنرل پبلی کو پریشانیہ ہو رہی ہیں وہ باپس آ جائے گا ہم نے کہا کہ سینٹرل ایڈمسٹریٹیو ٹربیونل کے مینیمم پا زلہ پونچ کی تحصیل منڈی کے پولیس ثانہ منڈی میں جمہ کشمیر پولیس کے جانب سے ایس ایچو منڈی بشیر کولی کے تبادلے پر الودائی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں بی ڈی سی چیئر پرسن شمی محمد گنائی کے ساتھ ساتھ سیویل سوسائٹی منڈی پنچ سرپنچ اور سماجی کارکنان بھی شامل رہے الودائی تقریب کی قیادت ایس ایچو منڈی مختار علی کر رہے تھے اس موقع پر مقررین نے ایس ایچو بشیر کولی کے کارناموں کی سرانہ کرتے ہوئے کہا کہ بشیر کولی نے اپنی سروس کے دوران تمام کام دلی لگن اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کیے ہیں حسن پر گنائی کے ساتھ میں نے کہا کہ لوگ اچھے ہیں تو اگر لوگ اچھے ہیں تو حمال تلسل آپ کو یہ ایک 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 پیٹ کر پھلے گا ہم بھی آپ کے لیے جتنا ہم سے ہوتا ہوتا اچھا کریں گے سب سے بڑی بات جب ہم یہاں پر پوستنگ میں آئے ہیں اس سے پہلی بیرچ پوستنگ جو ہے وہ دوڑا کی پارا رانبان اور جمہو میں رہی ہے وہاں کی پوستنگ اور وہاں کا جو انوارمنٹ اور نہیں یہاں کا انوارمنٹ اور یہاں کی پولیسی تھوڑی ڈیفرینٹ رہے گی میں اپنے طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جو ہے اچھا کام کر سکوں اندر اللہ اور دوسرا یہ میری طرف سے یہ رہے گا کہ یوٹھ اور جتنے خاص کا نوزان پڑھے لکھے بچے ہیں ان سے رابطہ رکھنا ہے اور ان سے انڈیٹیس کے مسئلے میں جو ہے ہمارے منشیات کے مسئلے ہیں جرس کے یا کرنگ پر انہیں مشیات آگئے ہیں اس سے ہماری آج میں بولتا ہوں اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ زور لگانا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کا میرے کے سجھے تاون رہے گا آپ لوگوں کے ہمیں اتنی اتفاقہ رہے گی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے اس مسئلے میں اور ہم جو ہے مل کر اس برائی کو یہاں کی عوام کا یہاں کے لوگوں کا پیار خلوس محبت تاہول جو احمدردی دل میں تھی وہ میں جہاں بھی ہوا یوٹی کے کسی بھی کونے میں ہوا وہ کبھی بھی بول نہیں سکتا نیشنل کانفرنس کے یوتھ سلمان ساغر نے آج لون محلہ خانیار سرنگر کا دورہ کیا جس دوران ان کے ہمراہ پارٹی کے دیگر لیڈران بھی موجود رہے اس موقع پر جہاں سلمان ساغر نے حالیہ دنوں آگ سے ہوئے نقصانات کا جازہ لیا وہیں پر انہوں نے متاثرہ خاندان میں اشیاء خردنی تقسیم کی سلمان ساغر نے اس موقع سے کہا کہ جہاں پارٹی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں وہیں دوسری جانب پلاہی کاموں کو بھی انجام دیا جارہا ہے تاکہ غریب اور پریشان حال لوگوں کو راحت پہنچ سکے یہ جو بدکسپیدی کال ہوگی یہاں ناپورا میں ابھی ناپورا میں پرسوں صبح کی آگ لگی ہوئی ہے اور بدکسپیدی کا عالم یہ ہے کہ ابھی تک یہاں کوئی نہیں آیا ہوا ہے ہماری ایڈمیسیشن سے بھی یہاں کوئی نہیں آیا ہوا ہے ہماری ایڈمیسیشن نے اپنے والنڈیلز کے تھو یوٹ نیشنل کانفیس کے والنڈیلز کے تھو کوشش کی ہے تھوڑا سا سمان مہینے کا سمان کچھ دستر کچھ برتن اور کچھ باقی سمان دینے کی لیکن اس چیز سے کوئی گھر نہیں بسے گا لوگوں کا جن کے گھر مشڑی ہوئے ہیں ڈسٹرک ایڈمیسیشن کو چاہیے جل سے جل یہاں آئے پور ان کا مسئلہ ہم کریں ان کو ایسا رلیو دیں جو ایک ہی کال سے نیا گھر بسر کر سکے اپنا باز آباد کاری ان کی ہو جائے ٹائپ پروپر طریقے سے باقی ہم نے ان کو پورا ایشور کیا ہوا ہے کہ ہم ان کا فردر جو بھی ہم سے ہو پائے کہ ہم کریں گے لیکن ڈسٹرک ایڈمیسیشن کو سامنے آنا چاہیے اور ایشور کرنا چاہیے ان کی سیفٹی سیکیورٹی اور ان کی ایشورٹی کا پروسس اور دخوا برنامہ جاری ہے یہ وقت ہے ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا